بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرائیٹر یوٹیوب چینل تو ناظرین محترم آج ہم آپ کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مقاشفت القلوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا بیان سنائیں گے کہ جس پر آپ نے باب نمبر نو اسی عنوان کا پرباندہ ہے ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کا قائد سے آغاز کرتی ہیں کہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے جنگل میں ایک بدصورت چیز دیکھی پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں تمہارے برے عمال ہوں اس شخص نے پوچھا کہ تُسے کس نہ نجات پاؤں جواب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے درودہ السلام بھیجنے سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا پلے سرات پر نور ہوگا اور جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز اسی دفعہ درود بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیتا ہے سبحان اللہ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوسری قائد کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے درود نہیں پیچا کرتا تھا اس نے ایک راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ کی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے خفا ہیں کہا نہیں پوچھا پھر آپ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے فرمایا اس لئے کہ میں تم کو جانتا ہی نہیں اس نے کہا آپ مجھے کیوں کہ نہیں جانتے حالانکہ میں آپ کی عمد سے ہوں اور میں نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ آپ اپنی عمد کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے لیکن تو مجھ پر درود ہی نہیں بھیجتا اور میری عمد سے جس قدر مجھے کوئی یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس قدر ہی یاد کرتا ہوں پھر وہ شخص جب خواب سے بدار ہوا تو اس نے ہر روز سو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پرنہ شروع کر دیا اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں پھر سے زیارت ہوئی فرمایا کہ اب میں تجھے پہنچانتا ہوں اور تیری شواد بھی کروں گا ناظرین محترم آگے امام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اور ان آیات کا شان نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساسیوں کو جب دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا ہم بمنزل اللہ کے بیٹوں میں گئیں یعنی ہمارا مقام اللہ کے بیٹوں کے لئے ہے اور ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لئے یاد نازل کی کہ مومنوں کی محبت اللہ کے لئے یہ معنی رکھتی ہے کہ اس کے کام کی تابداری کریں اور عطاعت و عبادت میں مصروف نہیں اس کی رضا مندی اور خوش نودی کے طلبگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو دوت رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمال کا ثواب دے گا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان پر احسان و اکرام کرے گا امام غزالی رحمت اللہ نے اپنی دوسری کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس نے چار چیزوں کا بغیر چار چیزوں کے دعویٰ کیا وہ قاذب ہے نمبر ایک کہ جس نے جنت کی خواہش کی اور عبادت و تعالیٰ کی وہ جھوٹا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا اور علماء اور فقراء سے محبت نہ کی وہ قذاب ہے نمبر تین جس نے دوزک سے درنے کا دعویٰ کیا اور گناہوں کو ترک نہ کیا وہ جھوٹا ہے اور نمبر چار جس نے اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا اور مصیبت کی شکایت کی وہ قاذب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جنت کا مشتاق ہے وہ نیک کاموں میں سبقت کرے اور جو دوزک کی آگ سے لرتا ہے وہ شہوات نفسانیہ سے بات لہے اور جو موت کا یقین کرتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیاوی لذات کو چھوڑ دے اور حضرت ابراہیم خفاظ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ محبت کیا ہے فرمایا اپنی تمام خواہشات اور ارادوں کو مٹا دینا تمام حاجات و صفات کو جلا دینا اور اپنے آپ کو احکامِ الٰہی کے اطاعت کے سمندر میں ڈبو دینا تو ناظرین جی تھی آگی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اپنے اراد سے اگاہ بھی کریں جزاکہ اللہ